ہیلو فرینڈز ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آپ کا پھر سے ویلکم ہے ککوی دمرانہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے رات کی بچی ہوئی روٹی سے صبح کے بہتی مزیدار ناشتے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ریسیپی اچھے لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں چلیے سے بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاد لیے اس کا چھلکہ اتار کے اسے ہم موٹا موٹا کٹ کر کے چوپر میں ڈال لیں گے اور اسے ہم تھوڑا سا چوپ کر لیں گے اب اس میں ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال میڈ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک تھوڑا سا کٹا ہوا حرہ دھنیا ڈالیں گے اور دو انڈے اگر آپ کے پاس اس طریقے سے چوپر نہیں ہے تو آپ پیاز کو اور حرہ دھنیا کو بارک بارک کٹ کریں اور یہ ساری چیزیں ڈال لیں اور اس کے بعد آپ اسے فوق سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں اب میں بھی ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی ساری چیزیں دیکھیں اچھی طریقے سے مکس ہو گئی ہیں میں نے پین کو گیس پر رکھ دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون دیشی گھی اور گھی کو ہم گرم کر لیں گے گھی گرم ہو چکا ہے اب اس میں سے ہم آدھا انڈہ ڈالیں گے ہم نے دو انڈے لیے ہیں تو اس میں ہم دو رول تیار کریں گے اور انڈے کو ہم جتنی بڑی ہماری روٹی ہے اس کے حساب سے ہم اسے پھیلا لیں گے جب اڈہ تھوڑا سا سکھ چاہے گا تو اس پر ہم روٹی پھیلا دیں گے دیکھیں اس طریقے سے روٹی کا جو سیدھا والا حصہ ہے وہ انڈے کے اوپر رکھ دیں گے ہم اور چممج سے ہم روٹی کو ہلکے ہاتھ سے دبا دیں گے اب روٹی پر ہم ہافٹی اسپون دیشی گھیرا لیں گے پھیلااتے ہوئے گھیرا لیں گے روٹی کے اوپر اور اسے ہم پلٹ لیں گے روٹی کو بھی ہم گھما گھما کر چاروں طرف سے سیکھ لیں گے اور فوق یا چممج کی مدد سے اس کا ہم رول تیار کر لیں گے اس طریقے سے دیکھیں ہم رول بنا لیں گے اگر آپ اس طریقے سے بچوں کو بچی ہوئی روٹی سے رول بنا کر دیں گے تو بچوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ آپ نے بچی ہوئی روٹی سے تیار کر رہا ہے اور بچے بہت ہی شوق سے کھائیں گے میرے گھر جب بھی روٹی بچتی ہے تو میں بچوں کو بریک فاسٹ میں یہی رول تیار کر کے دیتی ہوں انہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور وہ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی لے کر آوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ